اگر آپ اپنے بالوں کو لمبا گھنا چمکدار سلکی شائنی سمود ہیلدی بنانا چاہتے ہیں بالوں کے گروت کو بڑھانا چاہتے ہیں اور بالوں کو چاہتے ہیں کہ اتنے لمبے ہو جائیں کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں تو آج میں آپ سبی کے ساتھ ایک ایسی ریمیڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس سے آپ کو نہانے سے پہلے یوز کرنا اور یوٹیوب پہ اس سے پہلے شاید ہی آپ نے یہ ریمیڈی دیکھی ہوگی اور یہ آپ کے بالوں کو لمبا کرنے میں سلکی شائنی سمود باؤنسی بنانے میں بہت ہی زیادہ آپ کی مدد کرنے والی ہے اس ریمیڈی کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ آپ کے بالوں کو بہت ہی زلدی لمبا کرنے میں گھنا کرنے میں بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے اگر آپ کے سکیلپ سے بال جا رہے ہیں ہیئر فال کی پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہے تب آپ اس ریمیڈی کو ضرور یوز کیجئے گا فرس ٹائم میں ہی آپ کے ڈیمیج ہیئر کو ریپیر کرتی ہے ہیئر فال کی پرابلم کو ختم کرتی ہے اور آپ کے بالوں کو بہت ہی زیادہ سلکی بنا دیتی ہے شائنی کر دیتی ہے آپ کی ہیئر کو اور جو آپ کی ہیئر فال کی پرابلم ہو رہی تھی وہ بلکل ختم ہو جائے گی تو امید کرتی ہوں آس کا ویڈیو آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے تو چلی ہم اپنی ریمیڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ریمیڈی کو تیار کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے رائس کا یوز کرنا ہے چاول کو میں نے اچھی طریقے سے صاف کر لیا کیونکہ چاولوں میں تھوڑی دھول مٹی ہوتی ہے تو اسے اچھی طریقے سے صاف کر لینا ہے دو تین بار آپ کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر جو بھی ڈسٹ رہے وہ پودی طریقے سے نکل جائے چاول جو ہوتا ہے ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جو آپ کے بالوں کو اندر سے مجبوط بناتا ہے سکیلپ کے اندر ورک کرتا ہے اور یہ آپ کے بالوں کو سلکی بھی بناتا ہے باؤنسی بھی بناتا ہے بالوں کی ہیلڈی بنانے کے لیے چاول بہت ہی اچھا انگریڈینٹ بانا گیا ہے اب اس میں ہم نے اچھے طریقے سے پہلے اسے واش کر لیا تھا تین سے چار بار پانی سے نورمل اور اب ہم نے اس میں ایک گلاز کے قریب فیلٹر وارٹر یوز کیا ہے جو نورمل پانی ہو وہ آپ کو اس میں یوز کرنا ہے اب ہم اس میں یوز کر رہے ہیں ساتھ اٹھ لونگ کا لونگ جو ہوتی ہے بالوں کی اس کیلپ میں کام کرتی ہے لونگ ایسی انگریڈینٹ ہوتا ہے جو بالوں کو جڑوں سے مجبوط بناتا ہے اگر آپ کے بالوں کی گروت اکدم ختم ہو گئی ہے رک گئی ہے گروت ایک جگہ آ کر اور تو لونگ جو ہے آپ کے بالوں کو واپس سے اگانے کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اور باقی کے اس کے جو بھی فائدے ہیں آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں لیمن کا جوز ڈالیں گے نیبو کا جو رس ہوتا ہے وہ آپ کو اس میں نچھوڑ لینا ہے پورا ایک لیمن لینا ہے نیبو بالوں کو شائنی بناتا ہے بالوں سے ڈینڈرپ کو ختم کرتا ہے اور آپ کے ہیئر فال کی پرابلم اکثر جو ہے ڈینڈرپ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے سردیوں میں اکثر آپ کے بہت زیادہ ڈینڈرپ ہو جاتے ہیں گرمیوں میں بھی کچھ لوگوں کے ڈینڈرپ کی پرابلم ہوتی ہے تو نیبو جو ہوتا ہے اس میں ویٹائمن سی کی بھرپور مادرہ ہوتی ہے تو نیبو کو ہمیں نچھوڑ کے اس کے چھلکے ہوتے ہیں انہیں بھی اس ریمیڈی میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب ایک ایسی ریمیڈی اور ایک ایسا انگریڈینٹ بن کے تیار ہو جائے گا جو آپ کے بالوں کو لمبا گھنہ سمودھ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے اب اسے رات بھر آپ کو اس طریقے سے بھیگو کر رکھ دینا ہے یعنی کہ آپ کو رات میں ہی ریمیڈی تیار کرنی ہے اگر آپ رات میں بھول گئے ہیں تو آپ کو کم سے کم اس ریمیڈی کو چار سے پانچ گھنٹے تک بھیگو کر رکھنا ہی ہے تاکہ اس کی جتنی بھی گوڈ پروپٹیز ہیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اب دیکھ رہے ہیں رات بھر ہم نے چاولو کو بھگو کر رکھ دیا تو وہ کس طریقے سے ایک دم باریک ٹوٹ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاولو کو اس طریقے سے اچھے طریقے سے چاول لانگ نیبو جو بھی چیزیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ کو ہاتھوں کی ہیلسے مسل دینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ اس میں جتنی بھی گوڈ پروپٹیز ہیں وہ ساری اس میں مکس ہو جائے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے مکس نہیں ہو پا رہا تو آپ اسے وائل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے اور آپ اسے زیادہ سمیں تک کے لیے بھی ہو کر نہیں رکھ پائیں کسی کارٹ سے تو آپ اسے اُبال سکتے ہیں ایک اُبال آنے کے بعد اسے تھنڈا ہونے دے اور اس کے بعد آپ اسے ہاتھوں سے سیم اسی پروسس سے مسلے تاکہ اس میں جتنی بھی گوڈ پروپٹیز ہیں نیبو کی لاؤنگ کی اور چاول کی وہ ساری اس پانی میں آ جائیں اب جیسے ہم نے پانی میں ساری گوڈ پروپٹیز لے لی ہیں تو ایک طریقے کا سیرم بن جاتا اور اسے آپ کو ایک سپری بوٹل میں لے لی نا ہے اگر آپ کے پاس سپری بوٹل نہیں تو آپ تینشن مت لی پھر اپنا اچھے طریقے سے کام نہیں کر پائے گا اگر اویل کی لی ہو گی آپ پہلے ہیئر واش کر لیں اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے کلین کر لیں جو بھی شیمپو آپ اپلائی کرتے ہیں اس سے اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے واش کر لی جائے اور اس کے بعد آپ اس ریمیڈی کو اپلائی کیجئے پھر چاہیں تو نورمل پانی سے اپنے بالوں کو دوبارے سے ساپ کر سکتے یا پھر تھوڑا سا ہی ریمیڈی اپنی اپنی دیر میں ڈرائی ہو جائے گی تب تک بالوں کو باندھ نہیں تب تک کھلا رہنے دیں ریمیڈی اچھی طریقے سے ڈرائی ہو جائے اس کے بعد آپ اسے ایسے ہی رہ سکتے یا پھر چاہیں تو ہیر باش کر لیں این ریمیڈی بہت ہی اچھا ریزلٹ دیتی ہے آپ کو اس ویق میں دو سے تین بار لگانے کی ضرورت پڑ گی آپ دیکھیں گے آپ کے پال کتنی زلدی healthy and smooth ہونے لگیں تو امید کریں ویڈیو بہت اچھا موسیقی